بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبی کے ساتھ ایڈ سپیشل کباب کی ریسپی تو آج میں دے رہی ہوں آپ سبی کو سیخ کباب بہت ہی آسانی سے اور الگ طریقے سے بنانے کی آسان سی ریسپی اتنے ہی سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بیف کا قیمہ لیا ہے 700 گرام اچھے سی دھونے کے بعد چوپر میں میں نے اس کا زبردستہ قیمہ بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ یہ قیمہ بازار سے بھی بنوا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر مسالہ جار ڈال دیں گے تو ٹیسٹ کی حساب سے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ پسی ہوئی لال میرچ اور ڈیرھ چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پاودر آدھی چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے حلدی پاودر کی اور آدھی چمچ بھونا کٹا ہوا زیرہ اور یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد ایک چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لہسن کا پیسٹ اور یہ ڈالنے کے بعد دو چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو فریش والی لال میرچیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے موٹا سا کوٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور دو میڈیم سائز کے پیاز ہم نے قدو کش کر لیے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تو پانی کو ہم اچھے سے نچوڑ کر اس کے اندر یہ پیاز ڈال دیں گے اس طرح سے پیاز ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد باری کٹا ہوا پدینہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھے سی خوش بہائے گی یہ ڈالنے سے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تین سے چار چمز ڈال دیں گے بھنی ہوئی ڈال کا پاودر ہم نے بنا لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو کیمہ کے اندر تھوڑا بہت مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد تمام یہ کیمہ ہے ہم باول میں اس طرح سے پھلا کر اس کے اندر فائل پیپر کا ٹکڑا رکھ دیں گے اور ایک جلا ہوا کوئلہ اس کے اوپر رکھ کر تین سے چار کتریں ہم اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے اس سے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھک کر تین سے چار میٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ سموک اچھے سے کیمہ کے اندر چلے جائے اس طرح سے کرنے سے کیمہ میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا بلکل بازار جیسے کباب بن کر تیار ہوں گے اور چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم نکن ہٹا کر اس کو اچھے سے دوبارہ سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے کباب بنا لیں گے تو جسی صاحب سے ہم نے کباب بنانے ہے اتنا ہم کیمہ لے لیں گے اور ہاتھوں میں اس طرح سے کرتے ہوئے اس کو کباب کی شیپ دے لیں گے اس کے بعد ایک پینسل لیں گے اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اس کا کباب بنا لیں گے آپ یہاں پر سٹیک سٹراؤ یا پھر کوئی بھی سیکھ وغیرہ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم ہاتھوں کی مدد سے ایک کباب کی شیپ دے دیں گے اور اگر آپ یہاں پر پانی لگانا چاہیں ہاتھوں پر تو پانی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے زبردستہ ہم کباب تیار کر لیں گے ایک میں آپ کو یہاں پر تیار کر کے دکھا دیتی ہوں باقی کے تمام کباب بھی ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے کباب تیار کر لی ہیں اور جو باقی کا مکشر ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے جب ہم نے کباب بنانے ہو تو ہم کباب تیار کر لیں گے تو یہاں پر زبردستے کباب تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہ لگ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے پین میں آئل کو ہاف کپ ڈال کر آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد نیچے سے آنچ کو سلو کر دیں گے اور کباب اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر ان کو فرائی ہوتے ہوئے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور نیچے سے آنچ ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے سلو آنچ پر ہم ان کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے دوسرے سائٹ سے بھی ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو دونوں سائٹوں سے کباب ہم نے اچھے سے فرائی کر لی ہے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے بار بار ہم اس کی سائٹ کو اس طرح سے چینج کرتے ہوئے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت ہی زبردست آپ ان کی لکچیک کر سکتے ہیں ان کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں درمیان میں بار بار ہم نے اس کے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے ان کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے بہت ہی زبردست ان کا کلر آ چکے ہیں اس کے بعد ہم ان کو نکال کر پلیٹ میں سر کر لیں گے بہت ہی مزیدار گرمہ گرم سی کباب بن کر تیار ہیں دیکھنے میں یہ جتنے مزیدار ہیں کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہیں عید پر اس طرح سے کباب بنائیں تو مہمانوں کو اس طرح سے پلیٹ سے جا کر پیش کریں مہمان خوش ہو جائیں گے اور ساتھ میں دہی میں ہرہ دھنیا اور پدینہ ڈال کر یہ چٹنی ضرور ساتھ میں بنائیں بہت ہی زبردست یہ چٹنی کباب کے ساتھ لگتی ہے بہت ہی زیادہ یہ اس کباب جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سے سیخ کباب کی ریسپی ضرور سند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ